نمش کار لوک سبا ٹیلیویجن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گیانے نرپانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوک منچ لوک منچ میں آج چرچہ کرائیمیا کے تاجہ حالات پر کرائیمیا کالا ساگر چھتر میں ایک ایسا بھگولک چھتر ہے جو روس اور یوکرین کے بیچ میں چھت ہے اور اس کا اتحاس بھی بڑا دلچسپ ہے اگر ہم اتحاس میں جائیں تو سترہ سو تیراسی کے آس پاس یہ روس کے کبجے میں تھا اور انیس سو اکیس تک اس کے کبجے میں رہا اور انیس سو اکیس تک ان سے چوبیس تک یہ سویت سنگ کا حصہ رہا اور انیس سو چوون میں سویت سنگ میں جب یوکرین بھی شامل ہو گیا تھا تو یہ یوکرین کا حصہ بن گیا سب سے پہلے ڈاکٹر چولیا آپ اوپی جندل گلوبل انیورسٹری سونیپت میں پروفیسر ہیں اور انتراستی وشیوں پر آپ کی اچھی پکڑ ہے ڈاکٹر چولیا یہ اس کا جو سیچویشن ہے اس کی کرائمیا کی بہت اسٹریجک سیچویشن بہت ایمپورٹنٹ بھی مانی جاتی ہے ایک تو وہ بلیک سی میں ایک دم بیچ میں ہے اور ایک طرف یوکرین ہے دوسرہ روس ہے دوسرا نیچول ریسورسس کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے کہ وہ کافی مجیدہ ہے وہاں پر اور پوری دنیا کی نجر اس پر لگی ہوئی ہے تو نہ تو روس اس پر اپنا قبضہ چھوڑنا چاہتا ہے اور یوروپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ اس پر اپنا قبضہ بنا کے رکھے کیا یہی انگل ہے یا کچھ اور بھی ہے دیکھئے روس کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا جو نیول پریزنس ہے نیول بیس ہے سیوست پول میں تو وہ ایک طرح سے روس کے لیے ایک پاور پروجیکشن کے لیے ہیں کہ حالانکہ سوویت سنگ تو ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود ہمارے جو آس پرڈوس کے جو علاقے ہیں وہ ابھی بھی ہماری انفلونس کے اندر آنے چاہیے ہیں یہ ان کے لیے کیسے یہ بنا کر رکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے ملٹری بیسس سے تو کرائیمیا کے یہ جو اہمیت ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور بلکہ پریزنس پوتین نے یہ بھی سمجھایا ہے اپنے بیان میں کی پچیس ہزار تک فوج ہماری وہاں پہ الاؤڈ ہیں اور ہم نے کوئی وہاں پہ کوسپیٹ نہیں کی ہیں بلکہ جہاں تک ہماری لیمٹ ہے ہم نے اتنی وہاں پہ فورسز رکھیں یہ جو ریفرنم چل رہا تھا تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اور روس کے لیے سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم ہے تو سرکشا کے نظریہ سے راشتری سرکشا کی نظریہ سے روس نے ایک قدم اٹھا ہے اور پریزنس پوتین نے ایک اور بات کہی کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ممکن ہے کہ یہ جو نیا شاسن کیو میں آیا ہے جو پرو ویسٹرن ہے یہ لوگ کوشش کرتے کہ نیٹو کو سیوستہ پول تک لے آتے اور وہاں پہ نیٹو کی ایک بیس بنا لیتے تو یہ پوتین کی صاف انہوں نے امریکہ کی نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور اس کا سیونت فلیٹ اندرہ گاندی جب دیش کی پردانمنٹری تھی تو ہندوستان تک پہنگیا تھا اور یہاں تک اندرہ جمالیا تھا اگر اس وقت اندرہ گاندی جیسی مجبور پرائیم ایسٹر نہیں ہوتی تو شاید وہ سیونت فلیٹ یہاں سے واپس نہیں جاتا اور یہاں بھی کل ملا کر کے ایک بات یہ آئے کہ سیونت فلیٹ کو امریکہ وہاں کسی نے کسی طریقے سے بھیجنا چاہتا ہے یہ کہاں تک اب دیکھو نیٹو کو آگے بڑھنے کے لیے پولنڈ تک تو آگر آپ نقشہ دیکھیں پولنڈ یوکرین کے بائیں طرف ہیں اور وہاں تک تو نیٹو آلڈی پہنچ چکا ہے میمبرشپ ہو چکی ہے تو نیٹو کی جو کیا کہتے ہیں جو پوروی ایکسپینشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے چنطانونی صاحب بتا رہے تھے اور روس کے لیے ایک گھراؤ جیسا محول پیدا ہو رہا ہے تو پوتن کے حساب سے دیکھا جائے تو گھراؤ کو کیسے توڑا جائے ہمیں تھوڑے سے بولڈ قدم اٹھانے پڑیں گے جیسے یہ سیسیشن ہو گیا باہر نکل آیا کرائمیا تو اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وارننگ ہے دوسری چیز آپ دیکھیں تو یوکرین جارجیا یہ جو ملک ہیں یہ بفر کی طرح استعمال کرنا چاہتے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پوتن آفنسیو ہے امریکہ سے ڈیفنسیو ہے کیا ہو تکتا ہے کیا سمجھوتا ہو تکتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سمجھوتا ہوا تھا جو توڑی گئی ہے وہ یہ تھا کہ انکویچ پورا سال کٹ لیں اور جب ان کا ٹرم ختم ہو جائے تھے پھر چنا ہوں گے لیکن ان سے پہلے ہی انہوں نے وہاں پہ تکتا پلٹ کرا دیا تو اس سے پوتن کافی ناراض انہوں نے کہا کہ دھوکہ دڑی ہو گیا ہمارے ساتھ اب کیا سمجھوتا ہو سکتا ہے ایک تو انہوں نے بات کری تھی کہ آٹانومی دے دیں گے کرائمیا کو زیادہ لیکن یہ یوکرین کا حصہ بنا رہے ہیں اور اب تو فیٹا کمپلی ہو گیا یہ جو ریفرینڈم ہو چکا ہے آٹانومی بھی ایک آپشن تھی اس میں لوگوں سے یہ پوچھا گیا آٹانومی چاہتے ہو یا پھر آپ روس کا حصہ بننا چاہتے ہو سوال یہ تھا تو 95% 95% نے تو روس کا حصہ ہونے کے لیے چنائے تو آٹانومی بھی اب کوئی سولیشن نہیں ہے اس ریفرینڈم کا اوریجن کہاں ہم ڈھونڈ تکتے ہیں کہاں تے ریفرینڈم کی بات آئی دیکھیں میرے کیعال سے پوٹین یہ نہیں کیونکہ اینیکسیشن جو شبد استعمال کیا گیا ہے اور ہٹلر سے بھی کچھ امریکہ اور پسچم کے دیشنے لوگ نے کہا کہ ہٹلر کی سوچ ہے کہ ایک کے بعد ایک ہم نگلتے جائیں گے تیریٹوریز یہ پوٹین کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے کیعال انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیموکرائٹک طریقے سے ہو اور جیسے انہوں نے کہا ہے واقعی بات یہ ہے کہ کوئی زیادہ ریسٹنس نہیں تھی بلکہ امریکنز نے یہ کہا ہے کہ پورے سینہ کے دباؤ میں یہ ریفرینڈم ہوا ہے حالانکہ اگر آپ بغیر ریشن سولجرز کے بھی اور بغیر یوکرینین فورسز کے بھی اگر ایک ریفرینڈم ہوتی تو میرے کیلسے یہی نمبر آتے آپ کو کیونکہ کریمیا کا ہیسٹاریکل تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اور حل ہے بس یہ ہی ہے کہ جو ریاکشن ہوگی سینکشنز کے طریقے یہ ایک طرح کے ایک آرثک جان چھڑیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کریمیا اس پارٹ آف روش ہونے والا ہے اور اسے روکنے کے لیے ابھی ان کے پاس کوئی طریقے نہیں ہے نیٹو کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ روش آپ دیکھیں بہت بڑے پرمانی شکتی ہے بہت بڑے کنونشنل ان کی ویپن رہی ہے ملٹری کے معاملے میں ابھی بھی ایک مہان شکتی ہے حالانکہ آرث واسطہ اس کی تھوڑی کمزور ہے ڈکٹر چولیا میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں 1991 میں جب سوویج یونکہ ڈس انڈگیشن ہوا تھا اور وہ 16 ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا اس وقت یوروپ اور یوکرین اور ان کی سب کی حالت اتنی خراب تھی اگر ہم آرثک کانٹریکٹس میں دیکھیں تو ہمارے روپے سے بھی ہلکا ہو گیا تھا روپن اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکیول اس نے روپے کو دور پھیکا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں آج وہ یوروپین یورو ہے اس کے پاس آ گیا ہے امریکن ڈورر کے پاس ہے اور ایک اپنی طاقت بنائی ہے یہ جو ڈبلپنٹ ہے رشاہ کا اس کو کس روپ میں دیکھا جائیں یا اس کی پیچھے کونسے فیکٹرز ہیں کہ اس نے اتنے کم ٹائم میں اپنے آپ کو ریجرمنٹ کیا ہے گیان جی کرنسی کا جو ویلیو ہے وہ یہ نہیں درشاہتہ کی ایکانومی کتنی سٹرونگ ہے کچھ ایسے بھی کرنسیز ہیں جو کہ اوور ویلیوڈ ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ ہوتی ہیں بکاوز کتنا آپ لیبرالیز کر سکتے ہیں اس کو فائنانشل کیپٹل مارکٹ کو لیکن اگر آپ روپ کی جی ڈی پی دیکھیں نیشنل انکم جو کہتے ہیں وہ ابھی کوئی دو ٹریلین ڈالر کے قریب مانی جاتی ہے نومنل ٹرمز تو لگ بگ ہماری اتنی اس کی سائز ہیں روس ملٹری معاملوں میں ابھی بھی کافی شکتی شالی ہے لیکن یہ ہم قدر بھی نہیں کہہ سکتے کہ آرٹھنگ معاملوں میں بھی یہ کوئی مہا شکتی بن سکتی ہے کیونکہ اس کی ایک کمزوری ہے کیونکہ بہت زیادہ آئل اینڈ گیس پر ہی نربھر ہے اور پیٹرو سٹیٹ جو کہتے ہیں وہ روس بنا ہوا ہے اور میڈویڈیو جو پرائیم منسٹر ہیں ابھی انہوں نے کئی دفعے کہا ہے کہ ہمیں تقنیق آدھونک تقنیقوں کو اپنانا چاہیے ہمیں موڈنائز کرنی چاہیے وہ ایک کمزوری ہے دوسری کمزوری روس کی یہ ہے کہ اس کی جو جن سنکھیا ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے میں اور میرے درشک یہ بھی جانا چاہتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل ٹیز ہیں جن کی آپ بات کریں کہ وہ ایکنومک پاور نہیں بن سکتا وہ بات نہیں ہے آج جہاں تک پہنچا ہے کیا نائنٹین نائنٹی ون میں یا نائنٹین نائنٹی سکت میں یا نائنٹین سیونٹی میں اس قسم کی پوزشن تھی نائنٹین نہیں بلکل نہیں آج کمپیلٹی بھی بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوٹین نے بہت سینٹرلائز کیا ہوئے ہیں اور وہ جو آلیگارٹس جنہیں کہا جاتا تھا جنہوں نے سارے ایسٹس خرید لیے تھے نبے کے دشکوں میں ان سب کو کابو ملایا ہے پوٹین بلکہ اگر آلیگارٹس کا آپ انٹرس دیکھیں یہ جو ابھی روس کے جو خاص جو ایکنومی ایکنومک پوائنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کیونکہ ان کے پیسے ابھی بھی یورپ میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی بھی امریکن سٹاک ایکسچینج میں رکھا ہوئے ہیں پیسے لیکن پوٹین نے انہیں کہا ہے کہ واپس لیا ہو یہ موقع ہیں تم لوگوں کے لیے کہ واپس لیا ہو اور روس کے راشتری حتم کے لیے لیٹ اس برنگ بیک دہ مانی اور یہ انہوں نے چیتاونی بھی دیئے ہیں ابھی جو امریکنز نے سینکشنز انانونس کیے ہیں ایک ریشن ڈیپوٹی پرائیم منسٹر بھی اس میں شامل ہے جو پوٹین کے کافی قریب ہیں انہوں نے حال جواب میں کہا میرا کیا جاتا ہے میرا تو ایک پیسہ نہیں ہے پسچم کے دیشوں میں بلکہ میں چاہوں گا کہ سارے روس کے جتنے بھی پیٹریوٹک لوگ ہیں جو نیشنلسٹک ہیں وہ واپس لیا ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں